اسلام علیکم ایورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سو اپنے گھروں میں ہیر ہریہ سے ہوں گے ہم بھی اپنے گھر میں ہیر ہریہ سے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں توہم لنگا اور گوند کتیرہ کا شربت اور ہم توہم لنگا کے بارے میں اور گوند کتیرے کے بارے میں ہم تھوڑی سی آپ کو ان کی مفائد کے بارے میں بتائیں گے توہم لنگا جو کہ یہ ہے بلیک سیٹس ایسے والے ہوتے ہیں یہ قدرتی پیداوار ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مشین سے بنے ہوئے ہیں یا کوئی سچ چیز ہیں یہ قدرتی پیدا ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں جن میں سے میں کچھ آپ کو بتاؤں گی توہم لنگا میں کیلسیوم وفر مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں آئرن پایا جاتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹ کی بھی مقدار پائی جاتی ہے جو ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں جن لوگوں کو ہڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن بچوں کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں یا دانت دیر سے نکلتے ہیں جن بچوں کے دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے بچوں کی خوراک میں ہمیں اس کا انٹیک رکھنا چاہیے ان کو شربت بنا کر دیں دودھ کی اندر اس کو مکس کر کر دیں یا اس کی کوئی چیز بناتے ہیں آپ کوئی کھیر وغیرہ یا کچھ اس کے اندر مکس کر کر دیں ایسے بچوں کو کھلانی چاہیے تاکہ ان کی خڑیاں مضبوط ہوں اور ان کے دانت مضبوط ہوں اور اب ہم گون کتیرے کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں گون کتیرے ایسا ہوتا ہے کرسٹل نمہ شکل میں ہوتا ہے اور گتلا سا ہوتا ہے ہاف وائٹ سا اس کے فوائد ہوتے ہیں سردیوں میں اس کی پیدا بار ہوتی ہے یہ ایک درفت ہوتا ہے اس کنٹے دار بہت زیادہ کنٹے دار درفت ہوتا ہے اور اس کو پھاڑا جاتا ہے اس کی خال کو پھاڑ کر اس میں سے گوند پھر بہتی ہے اور وہ پھر کچھ دیر کے بعد سوک جاتی ہے اور وہ اس کو کٹ کر اتار لیا جاتا ہے ایسے گون کتیرہ تیار ہوتا ہے چونکہ یہ سردیوں کی پیدا بار ہے اس لئے اس کا مزاج بہت سرد ہوتا ہے اور اس کو کم اقدار میں استعمال کرنا چاہیے یہ میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہمارے اندر کی جو سوزش ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے اس کو بھی بینس میں لے کر آتا ہے اب ہم اس کے استعمال کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہم تو ہم لنگا لیں گے اتنی سی وان ٹیبل سپون اور اتنی تھوڑی سی اوپر یہ لے لیں گے اور یہ گوند کی تیرا صرف اتنا سا زیادہ نہیں لیں گے اور اس کو ہم کھلے برطن میں بھی گویں گے یہ دیکھیں اتنا سا لے کر اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور رات بار اس کو بھیگنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے چونکہ رات کو بھیگو کا رکھ دیئے تھے اور یہ اتنی ہی مقدار میں نے بھیگوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ اتنی زیادہ گوند ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس چکل میں ہو جائے گی اور ایسے ہی ہم نے لینے ہیں کچھ تھوڑی سے ایسے اگر موٹی موٹی ہوگی یہ بھی بھیگی ہوئی ہے لیکن وہ بیچ میں اس کے کرسٹلز ہوتے ہیں وہ ہم نے گوند نہیں استعمال کرنی جب تک یہ بلکل ایسے ٹرانسپیرٹ شکل میں آ جاتی ہے پھر ہم اس کو استعمال میں لے کرائیں گے اور یہ سیڈز ہیں تو ملنگا بلیک سیڈز ہیں اس کو بھی ہم نے بھیگو لیا اور اس شکل میں یہ آ گئے ہیں اور یہ اتنی سی مقدار تھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ گوند تھوڑی سی ہم نے بھی گوئی تھی اور یہ کتنی زیادہ ہو گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر اس سے آپ زیادہ بھی گوئیں گے تو آپ کو کھلا مزید کھلا برتن چاہیے اس کو بھیگنے کے لیے کیونکہ یہ کھلے برتن میں بلکل صحیح بھیگے گی اگر ہم چھوٹا برتن لیں گے وہ صحیح نہیں بھیگے گی اس میں کرسٹل رہیں گے اس لیے ہم کھلے برتن میں بھیگوئیں گے اب اس کا ہم شربت بناتے ہیں شربت بنانے کے لیے ہم نے یہ ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اور یہ چینی لی ہے جتنی ہمیں چاہیے ہوگی ہم اتنی استعمال کر لیں گے اور یہ تو ہمیں لنگا اور بوند پتیرہ ایک گلاس پانی اور ایک جاگ لیں گے اس میں ہم یہ پانی ڈالیں گے ایک چینی ڈالیں گے بسم اللہ ایک دو چین چاہ پانچ چھے ساپ اور اس کو ہم اچھے سے ملس کر دیں گے یہ دیکھیں چینی اچھے سے حال ہو گئی ہے یہ پانی میں میں نے اس لیے ملس کی ہے کیونکہ دودھ ہمارا تھا اور ایسے بھی پانی ڈالیں گے کیونکہ دودھ اگر گڑا ہو تو پھر پانی بیچ میں تھوڑا سا ڈال دینا چاہیے اب ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں گے اس کو چیزے مکس کر لیں گے اس کے اندر یہ بلاک سیز ڈال لیں گے بسم اللہ سارے نہیں لیں گے چیزے مکس کر لیں گے چیزے مکس کر لیں گے یہ شربت ہمارا بان کر تیار ہے یہ گرمیوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تھنڈا تھنڈا مشروع بات ہے اس کا تاثیر بھی اس کی تھنڈی ہے اور ویسے ہوئی یہ پینے میں بہت مزہ دیتا ہے اور آج کل چونکہ بہت گرمی پار رہی ہے اس لیے ہمیں ایسے ڈرنکس کی ضرورت ہے ہمارے جسم میں گرمی ہو جاتی ہے ہمارے میدے میں گرمی ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال آپ اپنی خوراک میں ضرور رکھیں ہفتہ میں ایک دو بار یہ ضرور بنا کر پینے چاہیے یہ ہم دو گلاس لے لیں گے ایک بھی میں نے جامع شریح تھوڑا سا ڈال دیا اور ایک خم سادہ رکھیں گے اس کو جب بھی ڈالنا ہے ہم نے اس کو مکس کر کے تو پھر ڈالنا کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں بسم اللہ حضور یہ بنا یے گا اور پی جئے گا آپ کو پہ خوت ہی اچھا لگے گا ٹھنڈا کا احساس دے گا اور صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہے بسم اللہ بچوں کو تو ضرور بناگتک دیجئے گا بچے بہت خوش ہوں گے اور ان کو اس کی طاقت بھی ملتی رہے گی اور مزے سے وہ پی لیں گے ہمارے دونوں ڈرنک سپن کرتے آ رہے ہیں آپ اس کو بنائے گا انجوائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ ڈرنک اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ